سپریم کورٹ نے آپکاری نیتی گھوٹالا معاملے میں ڈلی کے مکہ منطری اروند کے جروال کو زمانہ دے دیا ان سب کے بیچ میں بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتائیں سپریم کورٹ نے اروند کے جروال کو دس لاکھ روپے کے مچلکے اور دو جمانت راشیوں پر زمانہ دیا مکہ منطری اروند کے جروال کی زمانت یاجکہ پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اپیل کرتا کی گرفتاری عوید نہیں تھی وہیں کہ اجروال کو زمانت پر کانگریس نیتا پرموت تیواری نے کہا کہ ہیمنت سورین کے بعد کہ اجروال اس زمانت کا سواگت ہے کانگریس نیتا نے کہا یہ امودی سرکار پر تماچہ ہے جہاں ایجنسیوں کا دروپیوں کرتے ہیں اور بھائے آتن کا ماحول بنا رکھا ہے تیواری نے کہا سرکار سبق لے اور وپکش کے نیتاؤں کو پرتالیت کرنا بند کرے جج جشٹیس اوجوال بھوئیاں نے آپکاری نیتی برشتا چار ماملے میں مکہ منتری کے اجروال کو نیامیت جمانت دینے کے سمبند میں جج جشٹیس سورین کان سے سہمتی جتائی ہے وہیں کہ اجروال کو جمانت دیے جانے کے بعد آپ نیتا منیسی سودیا نے بھی کہا کہ جھوٹ آکرکار ہار ہی گیا اور ساجش کے خلاف لڑائی میں ایک بار پھر سچ کی جیت ہوئی ہے دراصل اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ منیسی سودیا کے علاوہ آم آدمی پارٹی کے کئی بڑے نیتا یہ سیدھے طور پر کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی ساجش دلی کے مکہ منتری الویند کے جیوال کے خلاف ہو رہے ہیں انہوں نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ کوئی ثبوت سی وی آئی کے پاس نہیں ہے اور اگر سی وی آئی کے پاس ثبوت ہوتے تو اس ثبوت کو کوٹ میں رکھا جاتا حالانکہ اگر بات کرے تو ابھی شیخ منو سنگھ بھی جو کے جیوال کا کیس لڑ رہے تھے انہوں نے سیدھے سیدھے طور پر کئی بڑی دلیلیں کوٹ میں رکھی جس کے بعد دیکھنے کو ملا کہ اربین کے جیوال کو بہت بڑے حد تک راحت ملتی نظر آئی ہے حالانکہ یہ واقعی ابھی اس پر نظر ضرور بنی رہے گی دلی کے مکہ منتری اربین کے جیوال زمانت پر باہر تو آگئے ہیں لیکن دلی کا کارے بھار کون سمجھے گا اور دلی کی جنتہ کی تکلیفوں کو کون سمجھے گا جو تمام سکیم لانچ کی جانی ہے یا جو تمام کام کرنے ہیں وہ کون کرتا نظر آئے گا اور سی ایم کرسی پر کون آخر کار بیٹھے گا یہ بھی ایک بڑا کہیں نہ کہیں اگر بات کرے تو سسپینس ضرور بنا ہوا ہے